یون کرنا اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ زکاة دینی ہو تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ زکاة انسان اکٹھی ایک وقت میں نہ نکالے بلکہ رمضان میں آپ نے زکاة تیہ کر لی ہے تو اب آپ سال کے شروع سے کوئی غریب آئے تھوڑے سے پیسے نکال کے دے دیئے دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں سال کے آخر پہ زکاة کیا حساب کر لیں کہ میں نے پچاس ہزار دے دیا اور پچاس ہی میری زکاة بنتی تھی تو ٹھیک ہے اگر پچاس نہیں کم دیئے ہیں تو جو رہ گئے ہیں وہ دے دیں وہ فرماتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ دیکھو ایک بندہ محتاج ہے وہ کہتے ہیں مجھے ابھی پیسے چاہیے آپ کہتے ہو نہیں میں رمضان میں دوں گا تو وہ تو بچارہ بھوکا مر جائے گا رمضان تک جاتے جاتے تو ایسے بندے کو آپ ایڈوانس میں زکاة دے کر جو ہے گنتی میں شامل کر لیں کہ میں اتنے پیسے دے چکا ہوں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح زکاة دینے سے انسان کا نفس بڑا کمزور ہے اکٹھئی ایک وقت میں پیسے نکالتے ہوئے اس کو ہٹا ٹیک کا خدشہ بھی ہو جاتے ہیں کہ اکٹھئی بندہ جو ہے سوچے کہ میرے جو ہے پچاس ہزار زکاة بن گئی مجھے تو جو ہے دس لاکھ روپے زکاة نکالنی تو اب جب ہم زکاة کا مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی اتنی زکاة نکل وہ کہتے ہیں مولی صاحب اتنی زکاة دوبارہ حساب لگاؤ اتنی زکاة نہیں ہو سکتی تو پھر اکٹھی زکاة دینا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے بندہ جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی زکاة نکالتا رہے تو فرمایا یہ زکاة کا اور تیسرے نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے آپ زکاة نکالیں گے تو اگر انسان کا نفس بخیل نہ ہو تو انسان مقدار سے زیادہ زکاة نکال سکتے ہیں جھکتا ہوا تو سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر